سورہ فاتح شیر 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 آپ بھی آقا کریم پر درود بیجے خوب سلام بیجے یہ آئیت جبارکہ سننے کے بعد اگر کوئی درود نہ پڑے وہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ سکتا ہے ایمان والا پھر بھی درود نہ پڑے حدیث شریف ہے بڑی مشہور حدیث شریف ہے آپ نے پہلے بھی سماعت سنوائی ہوئی ہے یقینہ کہ جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ کریم اس پر دس رحمت ناظر کرماتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلانا کرماتا ہے اور اس کے دس کناہوں کو ہوا کرماتا ہے یہ حدیث آخر پہلے بار میں سنی ہے کہ بلہ اس میں جو بار نئی مول سننشائی صاحب اور جناب میں سنیے گا اگر آپ کا ایمان دادا ہو جائے کہ اللہ کریم جب ایمان والے پر شرط ہے کہ ان دن مالا ہو ایک ایمان والے پر جب اللہ ایک رحمت ناظر کرتا ہے تو اللہ کریم ایک رحمت ناظر یہ عطا کرتا ہے کہ اس پر کبھی ناظر کرتا ہے اب آپ اندازہ رحمت ناظر کرتا ہے کبلات کے ایک بار جنون پڑھنے سے دس کناہ دس درجات کن اور دس نحمدیں بھی دیئے ہیں اس میں ایک نحمد کا یہ عطا ہے کہ رحمت ناظر کریم ناظر کرتا ہے تو باقی نو رحمت ناظر کرتا ہے باقی نو رحمت ناظر کرتا ہے درود پاک پڑھنے کے لئے سلحان اللہ سلحان اللہ درود پاک پڑھنے سے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں گرہوں کے چھتی تو درود پاک کو بیماری کا سی حفاظ دلواتا ہے سب سے بڑا درود پاک ایک دفعہ ایک صحابی اب بات ہی کہ جنرے میں درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ اسی ٹھن میں پڑھنے سے سب سے بڑھ لیں گے ایک دفعہ ایک صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حضر ہوا تو اس نے ارد کی کہ میں اتنا کچھ وقت جو ہے میں اتنا وقت دعا مانگتا ہوں سرکار نے فرمایا درود پاک پڑھا گا اب اس نے کیا کیا فرض کریں اٹھ منٹ پڑھتا تھا دعا مانگتا تھا اب اس نے دو منٹ دعا مانگ نہیں شروع کر دی یہ جو ٹائم کا وقت میں بتا رہا ہوں یہ مثال دے رہا ہوں لیکن جو سرکار جنرے صحابی آگے جو کہتا رہا اس نے کہا میں نے چوتھا حصہ اب درود پڑھتا ہوں اور تین اسے دعا مانگتا ہوں سرکار نے فرمایا درودہ پاک اور بڑھا اور بڑھا دیتا اب وہ صحافی کچھ عرصے بعد پھر آیا اور اس نے عرض کی آفر کریم میں نے اب آدھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور آدھا حصہ دعا مانگتا ہوں تو سرکار نے فرمایا اور بڑھا اور بڑھا پھر وہ آیا کچھ عرصے بعد اور وہ کہتا تین حصے میں درودہ پاک پڑھتا ہوں اور ایک حصہ دعا مانگتا ہوں آفر کریم نے فرمایا اور بڑھا اور بڑھا پھر وہ کچھ عقصے بعد آیا اور وہ کہتا ہے سرکار نے فرمایا آپ ٹھٹی ہیں آپ ٹھٹی ہیں درود پڑھیں دن میں آرز ہوئے تو پوری ہو دیں آپ کو دعا مانگتا ہوں یہ درودہ پاک تو اس لئے آپ سب مل کر عباب مل کر پڑھیں یا نبیح سلام علیکن یا نبیح سلام علیکن یا رسول سلام علیکہ یا حبيب سلام علیکہ صلاة اللہ علیکہ یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبيب سلام علیکہ الامت اللہ علیکہ بک چند بزرد 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 ایک بات بری مع退 لو فکر خدا کی قسم یہ جو بات ہے حضور کی وجہ سے دست ماہ حضور کی وجہ سے دست ماہ حاد علیکہ آپ کے پاس جو جو نعمت آپ کے پاس ہے آپ کے باہر سولت ہے آپ بس گاڑ جوڑے ہیں بنگلہ ہے گھر ہے اولاد ہے ماں باہر ہیں جو بھی ہیں پتا کی قسم حضور سرکار کی مجھے سے ملا بلکہ آپ کو نہیں دوسرے ہیں ان کو بھی سم کچھ سکتے سکتے سبحان اللہ خرماتی ہے جس کو جو بلا جس کو جس کو اب اس میں پوری کائنات جس کو جو ملا جس کو جو ملا پل سے ملا جس کو جو ملا پل سے ملا بڑی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ پوری کونین میں پوری کائنات میں حضور جی نعمت بڑی اور خدا کی قسم یہ ہاتھ کون کی وجہ سے اور ان کی نام میں اٹھانے ہیں اگر مناسل سمجھے دی کھا لیجئے گا اور ایک بات آس ہم آکر کریم کی بار پر سلام پستہ لیں نعم بھائی کہ یا نبی سلام علیہ جب آپ کوئی شخص ساتھ کے لئے ہیں میں تو بڑا دار امینہ سا بندہ ہوں جتنے ایمان والے بیٹھے ہیں سب کے پاؤں کے تلیوں کے نیچے جو مٹی ہے نا میں اس کے برابر بھی نہیں ہوئی تو نعم بھائی سٹیج پر آؤں نا یا آپ مجھے سلام لیں مجھے بڑی خوشی ہو کاشر صاحب حافظ ان پیان صاحب کہ میں سمجھتا ہوں یہ مجھ سے اچھے ہیں اور جب سے مجھ سے سلام لیں گے تو مجھے جب جواب دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی ایسے کیسے کوئی آپ سے جس کو آپ اچھا سمجھیں اگر وہ آپ کو سلام کا جواب دے بڑی محبت کے ساتھ تو آپ کو خوشی ہوگی 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 اچھا اگر بہت شخص آپ کو دس بار کریں آپ اس کو کہیں السلام علیکم اور وہ آپ کو دس بار کریں والیکم السلام تو کیسا لگے گا کیسا لگے گا اب سنیں آپ آقا کریم کو ایک بار سلام کرتے ہیں اور رب قریم آپ کو دس بار سلام کرتے ہیں آپ اس ایک شخص کے جب اس نے آپ کو دس بار جمعہ دیا وہ آپ پوش ہو رہے ہیں یہاں کو آپ کو سلام کریں رب قریم آپ کو تو اس لگے نا تو وہ اٹھا گے سرکار کی بار سلام کرتے ہیں یا حبیر سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ مکچند بدل شاشانی مکچند بدل شاشانی مٹ چمک دلات رانی مٹ چمک دلات رانی تعیل ظلمت یک مستانی مخبور نکھیر مدورہ یا حبیر بارہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عبید سلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم